مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی بیماری ہیں اور پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری بیماری ہیں جو بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں روز بروز جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کنٹرول کرنا ایک مشکل کام ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک ڈائیبٹک کے ایسی چیز ہے یعنی کہ جو شیوگر ہم جس کو کہتے ہیں اس کا کوئی سمجھ میں نہ آنے والی ایک عجیب سی چیز ہے جس کو ہاں بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیمک کی طرح انسان کو اندر سے آ رہی ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی دور آئیں نہیں تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے اور ڈائیبٹک کے علاج کے بارے میں اس کے احتیاط کے بارے میں اور کیا چیزیں یہ آپ لوگوں کے لئے بتائیں گے تو وہ بھی آپ انشاءاللہ شیئر کریں گے عدویات آ بھی سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ آپ سعودی عرب میں میرے خاص سے آپ سیون ڈیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ شارجہ میں ہوتے ہیں سات دن دوبائی میں ہوتے ہیں کراچی میں جو ہے وہ سات دن ہوتے ہیں اور ملتان میں دو دن یہ ہے وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ خود بھی جا کر مل سکتے ہیں اور ساتھ میں جو میڈیسن ہے اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ کال کر کے وہ میڈیسن آپ مگوا سکتے ہیں جی ڈیابیٹک کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے اور اس کا کیا علاج ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی مستقل علاج ہے یا اس کے اوپر ابھی تحقیقات جاری ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں شکریہ دھا کرنا چاہوں گا جی ٹی وی کا اور سب سے پہلے دیکھنے والے ان ناظرین کا کہ جو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں جس وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ کبھی بہت بہت شکریہ اور سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈائپیٹیز اگر ہم دیکھا جائے تو میں اس کو بیماری نہیں سمجھتا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ٹریٹ کرنے سے جو اس وقت جو حالات حاضرہ کے اندر اس وقت جو جدید طریقہ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ مرض بڑھنا ہے یہ دیکھنے میں آیا اگر انیشلی طور پر پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہم ہربل میڈیسن یا اس کو نسخائجات کہتے ہیں یا ٹوٹ کا بھی کہا جاتا ہے ہم الفاظ کے اندر وہ دے دیتے ہیں تو وہ پیشنٹ اس کنڈیشن پر نہیں جاتا کہ جہاں پیشنٹ کو 100 پلس انسولین لینے ہی ہوتی ہے انتہاج اس کو کہتے ہیں لیکن انتہاج اسے کہتے ہیں تو وہ یہ چیز کنٹرولیبل ہے مگر اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ پھر دس پندرہ سال آٹھ سال بیس سال اس علاج میں جاتا ہے تو پھر یہ علاج تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کو پھر عدویات بھی لینی ہوتی ہے ساتھ میں آپ انسولین بھی لے رہے ہوتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں عدویات کے استعمال سے بھی اور اس بیماری سے بھی تو اس سے یقیناً بچا جا سکتا ہے اور اب تو پوری دنیا میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ بحث ہو رہی ہے دوبارہ کہ شوگر آیا کوئی مرض ہے بھی یا نہیں تو اس کا یقین ان علاج ہے بیسکلی جیسے کہ ابھی آپ نے ایک لفظ کہا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے آپ کی نکتہ نظر سے تو بیسکلی ہے کیا چیزی اصل میں اگر ہم اس کی اناٹمی کی بات کریں ہوتا یہ کہ لب لبا پینکریاز میں ایک سیل ہوتا ہے بیٹا سیل وہ ریسپانسیبل ہوتا ہے آپ کے انسولین بنانے کا اور ریلیز کرنے کا باڈی میں جیسے کوئی بھی گلوکوز آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے سی این ایچ پر میسج جاتا ہے سی این ایچ کے طرف سے وہ مقدار جو ریکوائیڈ ہے وہ انسولین ریلیز ہو جاتا ہے اب ہم اس کو ایک عام فہم دیکھنے والوں کے لیے ناظرین کے لیے کہیں گے کہ لب لبے پینکریاز پر کائی جم جاتی ہے اب وہ کائی ایسی جم جاتی ہے یا اس کو جو انسولین ریلیز ہونی ہے وہ نہیں ریلیز ہوتا ہے پیچھے سے بھی فنگس لگنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے پینکریاز اب اگر آپ یا تو اورل اس کو انسولین دے دیں گے تو وہ آپ کا سکینیس میسج نہیں بجے گا اور انسولین ریلیز کرنے کا ایک عمل بند ہو جائے گا ہم ہربل میڈیسن اس طرح کی استعمال کرتے ہیں کہ اس میڈیسن کے ساتھ اگر آپ وہ میڈیسن لیتے رہیں تو آپ کا وہ پینکریاز دوبارہ ریپیر ہو جاتا ہے اچھا وہ فنگس بھی ختم ہو جاتا ہے بالکل وہ فنگس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک سولین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک نورمل لائف جی لیتے ہیں اور ڈاکٹر فہیم حربلیس کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل ہے فیس بیپ چینل ہے اسٹرگرام ہے تو ڈیلی کئی ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں پیشنٹ کی بھی جہاں نسخہ ایجاد کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ کا موبائل نمبر پیشنٹ کا ایڈریس کہاں کام کر رہا ہے کب سے علاج کیا ہمارے پاس آیا اس کا آئیڈی نمبر کیا تھا پوری ریٹیل موجود ہوتی ہے آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس ویڈیو پر موجود ہوتی ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 200 پیشنٹ اگر ہم نے ایک ایوریج نکالا 200 پیشنٹ اگر ٹھیک ہو تو ان میں سے کوئی ایک یا دو ہی ہوتا ہے جو ویڈیو بنواتا ہے کیونکہ کوئی میڈیا پرسنٹ ہی ہوتا ہے